السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ التیبین الطاہرین وآصحابہ المکرمین اجمعین اما بعد الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیسنل سوسائیٹی کے زیر احتمام چلنے والا ادارہ جامع انواریہ جس نے مستند اور مدلل کتابوں کو ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے منظر عام پر لایا جس کی سیڈیز اور انٹرنیٹ میں اپلوڈ ہے اور خلق کثیر پوری دنیا میں اس سے امت مسلمہ فائدہ اٹھا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کی اس خدمات کو قبول فرمائے اور اس میں ترقی عطا فرمائے اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے تفسیر جلالین کے دروس کو ہم نے نششت بنششت جاری و ساری کیا جس میں یہ آج کی ہماری سورہ حج کی پانچویں نششت ہے جس میں اس سے قبل جو ہے جو دروس بیان کیے گئے تھے سورہ حج کی مناسبت سے حج بیت اللہ کے مطالق کچھ مسائل ذکر ہوا اور کچھ حج کے مطالق کچھ قربانی کے مطالق باتیں ہوئی پھر اسی طرح سے اب قربانی کے اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس رکوم میں بھی کچھ اسی طرح کے مفہوم کا ذکر ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لکل امت جعلنا من سکن لیذکر اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمت الانعام فالہکم الہ واحد فلہو اسلمو مبشر المخبتین و لکل امت جعلنا اور ہم نے ہر امت کے لئے ہر جماعت مؤمن کے لئے قربانی کی جگہ بنائی یا قربانی بنائی من سکن کے متعدد معنی ہے یا تو قربانی ہے یا تو قربانی کی جگہ ہے یا تو عبادت مراد ہے تمام عبادت مراد ہے تو ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کو رکھا یا پھر جو ہے قربانی کی جگہ کو ہم نے متعین کیا یا پھر مقرر کیا یا پھر عبادت کو ہم نے ان کے لئے مقرر کیا تو یہ آیت مبارکہ امت محمد یا کو یہ پیغام دے رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے دلانہ مقصود ہے کہ قربانی کوئی نئی چیز نہیں ہے قربانی کا تصور کوئی جدید تصور نہیں ہے بلکہ سابقہ امتوں میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا جب سے امت مسلمہ سرزمین پر رہنے لگے جب سے موحدین اس زمین پر سجدہ کرنے والے رہنے لگے اللہ نے ان سب کو قربانی کا حکم دیا مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی کا تصور تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی کا تصور ہے تو قربانی ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے ہر امت میں قربانی رہا جیسا کہ رمضان کے روزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایواللذین آمنوں کتبالکم السیام کما کتباللذین من قبلکم کہ اے ایمان والے تم پر روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے والوں پر بھی روزہ فرض تھا تو جب اللہ تعالیٰ اس امت کو کچھ احکام دینا چاہتا ہے تو وہاں پر وہ ذکر کر دیتا ہے کہ اے میرے حبیب کی امتیو یہ جو پیغام ہے یہ کوئی نیا پیغام تمہاری لئے نہیں ہے بلکہ ایسے احکامات ہم نے سابقہ امتوں میں بھی لازم کیے تھے اور ان سابقہ امتوں میں جو افراد تھے میرے احکام کے اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا تھے تو یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے بلکہ یہ روزے اول سے ہی جب سے انسان کی آبادی انسان جو ہے زمین پر قدم رکھا ہے اس وقت سے جو ہے ایسے احکامات جاری ہیں تو اسی وفہوم کو رب تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہا ہے کہ ہر امت مؤمنہ کے لئے جو سابق میں گزر چکی ہے سلفت قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکی ہے ان کو بھی ہم نے قربانی کے لئے قربانی کا ہم نے ان کو احکام دیا تھا جالنا منسکن ہم نے ان کے لئے قربانی کے جگہ بنائی یا قربانی ہم نے ان پر لازم کیا یا پھر جو ہے ان کو عبادت کے متعلق ہم نے ان کو ابھارا فتح السین مزدر یہ جو منسکن کے جو قرط ہے وہ اس طور پر ہے کہ اگر سین کو فتح سے پڑھا جائے تو یہ مزدر ہے اور اس کو منسکن اور سین کو کسرے سے پڑھا جائے تو اس میں مکان ہے او مکہ نہ ہو تین چار چیزیں مراد دی گئی ہیں منسکن سے تین باتیں مراد دی جارہی ہیں زبحن یا تو قربانی میں زبح کرنا ہے یا تو قربانی کا خود وہ جانور یا پھر وہ جگہ ہے جہاں پر قربانی دیا جائے تو یہاں پر مخصوص طور پر قربانی کے جگہ کا ذکر اس لیے ہے کہ حجاج اکرام کے لیے قربانی کرنا حرم میں لازمی ہے جو حرم میں جو وہ علاقہ ہے منا ہے اسی مقام پر قربانی لازمی ہے ورنہ پورے حرم میں کسی بھی مقام پر قربانی بھی درست ہو جائے گی البتہ جو قرآن مقدس نے قید لگایا کہ جب تک کہ وہ قربانی اس کی جگہ پر نہ پہنچ جائے کہ جب تک کہ وہ حدی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے تو اللہ نے اس حدی کے لیے اس قربانی کے جانور کو زبح کے لیے ایک مقام کو مختص کیا ہے چنانچہ جب تک وہ قربانی کا جانور اس مقام پر زبح نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے آدمی کے لیے حلال ہونا یعنی احرام وگر اتارنا ناکن ترشوانا بالا نکلوانا وگرہ یہ درست نہیں ہے تو ایک مقام کو اللہ تعالیٰ نے مقصوص جگہ کو اللہ نے منتخف فرمایا قربانی کے لیے پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جب قربانی کے جانور کو زبح کرنے کے لیے تم آگے بڑھو تو وہاں پر اللہ کا نام لو اللہ کے نام کا ذکر کرو اللہ مارزا قہم اس پر جو اللہ نے تمہیں چوبائے دیئے ہیں جو اللہ نے تمہیں جانور عطا کیے ہیں ان چوبائے پر انام کے معنی ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں چوبائے عطا کیے ہیں ان جانوروں پر تم اللہ کا نام لو اور اس کو اللہ کے نام کے ساتھ زبح کرو اندہ زبحیہ اس کو زبح کرو تو جب تک یہ قائدہ کھ لیا ہے کہ جب تک قربانی کیا جانور یا دگر جو ہے جانور کو اللہ کے نام سے زبہ نہ کیا جائے اس وقت تک وہ جانور جو ہے حلال نہیں ہوگا اس کا گوشت نہیں کھا سکتے تو اللہ کے نام سے زبہ کرنا لازم ہے اگر اللہ کے نام سے زبہ نہ ہو تو پھر وہ جانور حرام ہوگا اس کو نہیں کھایا جا سکتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اے امت مسلمہ تمہارا جو معبود ہے وہ ایک معبود ہے فلہو اسلمو تو تم ایک ہی معبود کے لئے اپنے گردنوں کو جھکاؤ مبشر المخبتین اور جو آجزی کرنے والے اور اطاعت و فرما برداری کرنے والے جو بندے ہیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ بشارہ سنا دیں خوشخبری سنا دیں کہ جو میرے لئے اپنے گردنوں کو جھکاتے ہیں اور مجھے ایک مانتے ہیں میری توحید کے دامن میں سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان نفوس کے لئے ایسے خوشنصیبوں کے لئے آپ خوشخبری سنا دیں کیچیز کی خوشخبری ہے بے شمار خوشخبری ہے دنیا میں ہدایت کی خوشخبری ہے اور قیامت کی دن اللہ کا قرب ہے پھر اس کے بعد جنت ہے اللہ کی رضا ہے شفاعت ہے تو بہت سیاری چیزیں ہیں جسے خوشخبری میں شامل ہوگا تو بشار المخبتین صرف یہ کہا گیا کہ انہیں آپ خوشخبری سنا دیجئے آجزی کرنے والے اور اطاعت کرنے والے بندوں کے لئے تو ہزار ہاں خوشخبریاں ہیں ہزار ہاں اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے لئے جو اطاعت اور فرمابرداری کے ساتھ اپنے گردنوں کو اللہ کے لئے جھکا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ان لوگوں کی مثال جو اپنے گردنوں کو اللہ کے لئے جھکاتے ہیں جو ایمان و اسلام کے اقرار کے بعد اپنے گردنوں کو جھکاتے ہیں اطاعت اور فرمابرداری میں شب و روز گزار دیتے ہیں تو رب تعالیٰ نے ان کی اور اگلی صفتوں کا ذکر فرمایا اللذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بندے مومن ایسے توحید سے ایسے وابستہ ہیں اور اللہ کی ربوبیت کے ایس طرح قائل ہیں اور اللہ کی عبادت میں ایسے مستغرق ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جب ان کے پاس اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جب اللہ کی کسی آیتوں کو سنتے ہیں تو وجلت قلوبہم تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے ان کے دلوں میں خشیت الہی سے ان کے دل بیچین اور بقرار ہو جاتے ہیں یعنی اپنے رب کی کسی آیتوں کو سن کر اپنے رب کے ذکر کو سن کر ان کے دلوں میں خوف کا طوفان اٹھتا ہے اور ان کے دل خشیت الہی میں غرق ہو جاتا ہے اس طور پر کہ بندہ جب اپنے رب کا ذکر سنے خشیتِ الٰہی سے غرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ان کے دل میں اس قدر بیٹھ جاتی ہے کہ وہ بندہ ہلنے لگتا ہے اور اس طور پر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے رب سے وہ ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَّقُ اللَّهُ مَسْتَطَعْتُمْ بِهِ کہ اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق یا فَتَّقُ اللَّهُ قَتْقَاتِهِ اس سے ڈرو اللہ سے ڈرو یا تک کہ جو اس سے ڈرنے کا حق ہے تو یہاں پر جو ہے وہ بندہ مومن اپنے رب سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں یا اپنی استطاعت کے مطابق وہ ڈرتے ہیں اور ان کے دلوں میں خوف اور ان کے دلوں میں جو ہے اللہ کا ڈر سما جاتا ہے تو وَالصَّابِرِينَ پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ہے صبر کرنے والے ہوتے ہیں کس چیز پر علامہ اصابہم جو ان کو اللہ کے طرف سے جو بلائیں اور جو تکالیف سے ان کو دوچار کیا جاتا ہے جو مسائب و علام میں وہ گھرتے ہیں تو ایسے وقت میں یہ لوگ جزا اور فضا کرنے کی بجائے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ان کی صفات ہے جو پاکیزہ اور مقدس بندے ہیں جو اللہ کے بارگاہ میں جھکنے والے گردنوں کو جھکانے والے بندے ہیں تو یہ ان کی صفت اور ان کی قیفیتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے دل اللہ کے خشیت سے ڈرتے ہیں تو یقیناً جو ہے خشیتِ الٰہی یہ بڑی اللہ کی وہ دولت ہے جو اللہ اپنے خاص خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے جو اپنے رب کے یاد میں روتے ہیں اپنے رب کو یاد کر کے ان کے دلوں کی دھرکنیں جو ہے تیز ہو جاتی ہیں پھر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی صفات ہے یہ ان کی قیفیت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندے اس طرح سے ڈرتے ہیں اس طرح سے ڈرتے ہیں کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ ان کے لئے ڈر اور خوف کو اٹھا لیا جاتا ہے ان سے خوف اور خطر کو اٹھا لیا جاتا ہے اور حضن و ملال اور رنج و غم کو رب تعالیٰ ان سے بری فرما دیتا ہے ان کی صفات ہے جو اہل اللہ کی جو جماعت مقدسہ ہے نیک لوگوں کی جو جماعت مقدسہ ہے یہ ان کی صفات ہے اللہ تعالیٰ ان کی مقام کو ایسا بلند اور بالا فرماتا ہے کہ ان سے خوف اور خشیت کو اس قدر اٹھا دیتا ہے کہ تمام لوگ جب خشیت اور خوف کے عالم میں ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں یہ بیچین ایسے وقت میں یہ بڑے اتملان اور سکون کی سانسیں لے رہے ہوتے ہیں تو یہ درجہ اور یہ مقام ان کو کیوں ملا تو یہ درجہ اور مقام اس لئے ملا کہ یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو اپنے رب سے جو ڈرتے ہیں تو اللہ ان سے در کو اٹھا لیتا ہے اللہ ان سے خوف کو اٹھا لیتا ہے یہ اس کا بدلہ ہے جب بندہ اس منزل میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک وقتر اس منزل کے بعد اس کے لئے وہ منزل لاتا ہے کہ وہاں اس کے لئے خشیت اور خوف کوئی معنی نہیں رکھتے وہاں پر لا خوف نالیہم اللہ ہم یہ زنون کا مجدع جافزہ ان کے لئے سنا دیا جاتا ہے تو اس حالت کے بعد وہ حالت ان کے لئے ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے رب سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں اور اللہ کے آزمائے بھی چیزوں پر وہ صبر اور وہ قامل اترتے ہیں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ان کو مصیبتوں اور بلاؤں سے آزماتا ہے کیونکہ یہ دنیا جب تک رہیں گی یہاں اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہے گا اللہ نے نبیوں کو آزمائیا اللہ نے اولیاء اللہ کو آزمائیا تو یہ بندے مومن کی یہ تو صفات ہی ہے کہ بندے مومن کو اللہ ضرور آزمائے گا رب تعالی نے اس مفہوم کو ذکر فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْتِكُمْ اور تمہارے پاس نہیں آئے گی مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں مسائب و عالم جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے صحبہ اکرام حضور سے بارہا کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں دعا فرما دیں کہ کسی طرح سے اللہ ہمیں غلبہ عطا کر دے اور کفار پر ہم حاوی ہو جائیں کفار پر ہم غلبہ پالیں تو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اللہ کے نبی انہیں تسلی دیا کرتے تھے کہ صبر کا مظاہرہ کرو کیونکہ یہ وقت اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزما رہا ہے یقیناً یاد رکھو سابقہ امتوں کو دیکھو کہ ان کے جسموں پر ان کے جسموں کو لوہے کے کینشیوں سے کار دیا گیا اور ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور ان کے جسموں پر کیلے ٹھوکے گئے اور ان کے جسموں پر جو آڑے چلائے گئے اور ان کے سروں کو کچل دیا گیا تو اس طرح سے صحبہ اکرام سابقہ امتوں کی احوال کا ذکر کرتے ہوئے اپنی امت کے جانے اپنی امت کے ان جانساروں کو اپنے پروانوں کو آپ صبر و تحمل کی تلقین کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اس طرح غلبہ آتا فرمائے گا ایسا غلبہ آتا فرمائے گا کہ ایک آدمی حضر اموت سے نکلے گا اور وہ شخص جو ہے مکہ تل مکرمہ تک بڑے آرام سے اور تنہا پہنچ جائے گا اس قدر امن و امان ہوگا یعنی رب تعالی دین اسلام کو ایسا غلبہ آتا فرمائے گا اس طرح غلبہ آتا فرمائے گا کہ جو ہے تمام یہ باطل طاقتیں پاش پاش ہو جائیں گی تمام باطل طاقتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی دین کو ایک فرمائے گا وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهُ کہ عرب میں سارا کا سارا دین صرف اور صرف اللہ کے لئے ہوگا تو یہ یقینا یہ ہوا کہ سارا عرب اسلام کے پرچم ترے آیا اور سارے عرب میں آزان کی صدائیں اور آزان کی آوازیں لہرائی اور وہاں کے مجید و منار سے حیال الصلاح حیال فلاقی آئی اور بلا خوف و خطر لوگ عبادتوں میں مشغول ہوئے وحدانیت کے پرچم کو جہاں چاہتا لہرہ تھا یہ اللہ نے ان کو فتح عظیم اور غلب عظیم سے نوازا تو اللہ تبارک و تعالی ابتدان بندوں کو آزماتا ہے شروع میں آزماتا ہے آزمائشوں کے بعد ہی جو ہے ان کے لئے آزمائشوں کے بعد ہی اس کے لئے جو ہیں فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں اور ان کے لئے اللہ کے فتوحات کامیابی ان کے لئے کامیابیوں سے وہ ہم کنار ہوتے ہیں کب آزمائشوں کے بعد ہی جب بندہ آزمائیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کو کامیابیہ نصیب ہوتی ہے تو رب تعالی اپنے بندوں کو ان کی ستادہ اور حیثیت کے مطابق آزماتا ہے لیکن یہ یاد رکھی کہ یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بھی بندے کو آزماتا ہے تو ان کے اوپر اسی طرح سے وہ تکلیف کو ڈالتا ہے کہ اس کے تکلیف کی وجہ ہے وہ خود اس کے ہاتھ کے کمائے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ہاتھوں نے جو کیا ہے اسی طرح سے اس کو تکالیف دیے جاتے ہیں اسی طرح سے اس کو مصائب دیے جاتے ہیں پھر اللہ کا یہ بھی اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نفس کو اتنا ہی جو ہے اتنا ہی آزماتا ہے یا اسی مقدار میں اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداش کر سکے اور یہ اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے دردود ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اسی کیوں اس کو سزا ملتا ہے بے شک بے شک جب بندہ کوئی گناہ کرے یا پھر خلاف اولا کام کرے یا کسی بھی طرح سے شریعت کے خلاف ورزی کرے چاہے وہ فرائض کو ترک کر کے ہو یا نوافل کو ترک کر کے ہو یا اور ضروری ضروری امور کو ترک کر کے ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سرزنش فرماتا ہے اور اس کو اسی دنیا میں اس کی سزائیں مل جاتی ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اسی دنیا میں ہی کچھ اس کے کرتوتوں کے وجہ سے جو ہے اس کو سزاؤں کا انتخاب فرما دیتا ہے یہ تو عموما ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جس کے ساتھ بھلائے کا ارادہ فرماتا ہے اس کی اصلاح اسی دنیا میں ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں عمومی طور پر کہ اگر اللہ بندوں کے عمال کو اگر پکڑنا چاہے تو کیا ہوگا تو اس کا اعلان ہے کہ کہ اللہ تبارک و تعالی اگر بندے کے انسانوں کے ظلم اور زیادتی کو پکڑنا چاہے تو ظلم اور زیادتی کو جب پکڑے گا تو اس کی جبباریت اور اس کی قہاریت کو اس قدر جوش آئے گا کہ یہاں پر اس انسان کے ظلم اور زیادتی کے وجہ سے اس سرزمین پر ایک جانور کو بھی نہ چھوڑے ایک جانور بھی زندہ نہیں رہے گا جب وہ انسانوں کے ظلم اور زیادتی کو پکڑنا چاہے تو رب تعالی انسان کے ظلم اور زیادتی پر پردہ ڈالتے ہوئے جو ہے اس کو محلت توبہ دیا ہوا ہے اس کی گریفت نہیں فرماتا اگر وہ اس کی گریفت فرمالے تو یقینا یہ زمین سے تمام کے تمام انسان ہی کیا جانور بھی اٹھا لیے جائیں گے اس قدر جو ہے وہ سخت اور قہر اور غضب والا ہے لیکن اس کی رحمت جو ہے اور اس کی جو ہے رحمت ہے اور صفت رحمان اس کی دنیا پر حاوی ہے جو بندے کو محلت دیا ہوا ہے تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے عوشی المخبتین کہ آپ جو ہے خوشخبری سنا دیجئے اطاعت گزار اور فما برداروں پر اور پھر اس کے بعد وہ نیک لوگوں کی صفت جو اللہ ان کو آزماتا ہے تو ان آزمائش پر وہ پورے اترتے ہیں اور صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے ہر حال میں صبر کے دامن کو وہ تھامے رہتے ہیں تو اس کے بعد اور ان کی صفتیں کیا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرمایا کہ وہ المقیم السلاح کہ ان کی صفتیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں فی اوقاتیہ جو اس کے اوقات ہیں اپنے اپنے اوقات ہی میں نمازوں کو ادا کرتے ہیں کاہلی نہیں کرتے سستی نہیں کرتے یا پھر نماز کے اوقات کو نکال کر نمازیں ادا نہیں کرتے تو یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو نماز کو ان کے اوقات پر ادا کرتے ہیں جیسا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا غفلت بڑھتے ہیں تو جو غفلہ غفلت بڑھتے ہیں ان کے لئے بھی بڑی سخترین وعید ہے یہ آیت عبارہ کا تقریبا سارے امت کو یاد ہے جو اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے سور ماؤن کی آیت ان مسلیوں کے لئے ان نمازیوں کے لئے وعید ہے سخترین عذاب ہے جو اپنی نمازوں میں سستی بڑھتے ہیں غفلت بڑھتے ہیں تو یہ بہت اہم یہ آیت مبارکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں لوگ عموان یاد ہوتی ہے لیکن اس کے معانے سے اور مفہوم سے اس کے مطلب اور اس کے ہدایت سے غافل ہیں تو متقین اور جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں تو اپنے اس کو اوقات متعینہ میں ہی نماز ادا کرتے ہیں البتہ متعینہ جو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے لئے جو اوقات کا تعین کیا ہے جو وقت مقرر فرمایا ہے اس کی اسی اوقات میں ہی وہ لوگ اپنے اپنی عبادتوں کو ادا کر لیتے ہیں اور اس کو قضا نہیں کرتے یہ اور بات ہے کہ کبھی کسی کو نین نہ لگ گئی یا عذر و گرہ کی بنیاد پر اگر کبھی نماز قضا ہو جائیں تو اللہ غفور و رحیم ہے اس کی الگ صورتیں ہیں لیکن امدن جاگتے ہوئے حالت بیداری میں اور اسی طرح سے لا پرواہ کرتے ہوئے اس کو ضائع کر دینا یہ اقل مند کا کام نہیں ہے بلکہ وہ اس وعید کے مستحق ہوں گے جو اللہ نے کہا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ ان مسلحوں کے لئے وعید ہے جو اپنے نمازوں سے غفلتیں برتتے ہیں سستیاں برتتے ہیں وَيْلْ ایک جہنم کی وادی کا نام ہے یا سخترین عذاب کا نام ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ان کی صفتیں یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جو بھی ان کو عطا کیا ہوا خرج کرتے ہیں یہ نیک اور اہل امام متقین کی صفت ہوتی ہے رب تعالیٰ یہاں پر ان کے چند عصاف کا ذکر فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ان کی تمام صفتوں میں یہ بھی ایک صفت ہے کہ جب انہیں کچھ عطا کرتے ہیں تو وہ خرج کرتے ہیں تو یہ اس کا مفہوم بڑا وسیح ہے عموماً اس کا تعلق یہاں پر تفسیر کیا جا رہا ہے کہ یہ تصدقون وہ صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ صرف مال کے ذریعے نہیں ہوتا صدقہ علم میں بھی ہوتا ہے اور صدقہ جو ہے یہاں پر خرج کرنے کے مطالق جو ذکر کی گئی کہ اللہ نے جو بھی انہیں عطا کیا ہے اس سے وہ خرج کرتے ہیں تو اللہ جس حیثیت سے جس کو جو بھی عطا کیا ہے اگر وہ خرج کرتے ہیں تو اس آیت کے زمرے میں شامل ہے صرف یہ نہیں کہ مال ہی عطا کر دو صرف مال ہی دے دو تو یہ کافی نہیں ہے بلکہ اللہ نے کسی کو علم دیا وہ بھی خرج کرتے ہیں جسے اللہ نے طاقت دی وہ طاقت کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ پہنچاتے ہیں اللہ نے کسی کو عزتیں شہرتیں دی اللہ وہ بندہ جو ہے اپنے عزت اور شہرت کے بل پہ جو ہے لوگوں کو اور دین کو فیلاتے ہیں تو صرف جو ہے اس کا مفہوم دائرہ جو ہے تنگ نہیں ہے کہ صرف اس کو مال پر محمول کیا جائے بلکہ اس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے کہ ہر اعتبار سے اللہ نے جو بھی جس کو دیا ہے اسی کو وہ خرج کرتے ہیں اور دین اسلام کے کلمے کو اور پرچہ میں اسلام کو بلند کرتے ہیں پھر یہاں سے جو مفہوم یہ ہوا کہ مفتی صاحب کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے تو وہ دولت میں سیکھیں کہ دولت کی نعمت اللہ نے اس بندے کو عطا کی ہے دی ہے تو اللہ نے جو عطا فرمائی ہے جو دولت دی ہے تو وہ اس میں سے اپنے رشیداروں میں پہلے جو ترتیب بتائی گئی ہے دین اسلام کے سگا بھائی سگی بہن پھر اس کے بعد سگا چچا پھر جو ہے نا پہلے سگے بھائی کے بچے پھر بہن کے بچے اس کے بعد سگا چچا خیلے اس کی فقہ میں اس کی پوری تفصیل ہیں تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جو دولت اللہ نے عطا فرمائی وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں دنیا میں ایسا تو کوئی شخص نہیں ہے کہ اللہ نے کسی شخص کو کوئی نہ کوئی نعمت سے محروم نہیں رکھا ہے ایسا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں ملینا تو اتنی بڑی پیاری بات آپ فرمائے ہیں روشنی ڈالی جا سکتی ہیں بہت سی باتیں اس آیت مبارک کی روشنی میں اس کے تناظروں میں نکلتی ہیں عبدالسہ مسال کے طور پر ایک شخص کو اللہ نے بہتری ہنر دیا ہے تو وہ اپنے ہنر میں سے اللہ نے اسے جو صلاحیت دیا ہے جو کالیٹی دی ہے جو ہنر دیا ہے تو وہ اپنے اس ہنر میں سے ایسے مستحق غریب یتیم یسیر بچوں کو مفت یعنی بالکل فری وہ سکھائے کیا سکھائے وہ جو ہنر اس کے پاس ہے مثال کے طور پر ایسی ٹیکنیشن ہے اور فریج واشنگ مشین کا جو کمال اور جو ٹیکنیشن بنانے کی جو صلاحیت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے وہ جانتا ہے اس کو بنانے کے تعلق سے تو وہ جو فن ہے وہ اپنے چند غریب جو مسلمان طبقہ ہے غریب لوگوں کو یتیم یسیر کو جو ہے وہ سکھائے تاکہ وہ ہنر کے ذریعے وہ لوگ اپنا جو ہے دنیاوی جو درائے معاش ہے وہ حاصل کر سکیں اس کے ذریعے اپنا جو ہے گزر برسر کھانے پینے کے ضروریات وہ حاصل کر سکیں اسی طرح سے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ علم یعنی علماء جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ نے اگر کسی عالم کو کسی مفسر کو کسی فقی کو کسی مفتی کو اتنی دولت دی ہے کہ اب وہ اس کو حاجت نہیں رہی دولت تو ایسی صورت میں وہ علم دین لوگوں کو فری پڑھائیں مفت سکھائیں اور چند بچوں کو اگر وہ اتنا جو ہے نہ مطلب اپنے ضروریات پورے کرنے سے یعنی یوں سمجھے کہ اس کو اتنی طاقت نہیں ملی کہ وہ اپنے ضروریات کو پوری کر سکے ایسے وسائل اس کے لئے مہیا نہ ہوئے ہوں یا فراہم نہ ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں کم سے کم چند ایسے بچوں کو وہ مفت تعلیم دیں فری تعلیم دیں جو کہ وہ حقیقی معنی میں مستحق ہوں اور علم کی تڑپ رکھنے والے ہوں جستجو رکھنے والے ہوں تو یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ تمام لوگ شامل ہو گئے ہیں جس کے پاس جو دولت ہے اللہ نے جو فن دیا ہے وہ اپنے فن میں سے دوسروں کو سکھائیں مستحق لوگوں کو تعلیم دیں تربیت دیں وہ سکھائیں تو کیا یہ تمام چیزیں سنا جاتی ہیں مفتی صاحب جی ہاں دیکھئے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا مِمَّا میں جو ما ہے یہ ما عموم ہے یہ عموم کے معنی ہر وہ چیز جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی انہیں دیا ہے آپ نے کہا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے یقیناً اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو بھی جو ہے انسان ہے اللہ نے اس کو کچھ نہ کچھ ہنر اور کچھ نہ کچھ اس کو اللہ نے خصوصی قوالیٹیز جو ہے انفرادی پرسنل قوالیٹیز اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے تو یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ اپنی صلاحیتوں کو باہر نکالتے ہیں اور بعض اپنی صلاحیتوں کو اندر دبو دیتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی ہنر کو باہر نکالتے ہیں اور بعض لوگ اپنی ہنر کو باہر نہیں نکالواتے ہیں یا تو اس کے اسباب ذرائع نہیں بنتے ہیں یا تو اور دگر وجوہات کی بنیاد پر وہ آپ کو اپنی صلاحیتوں님 کو باہر نہیں نکالواتے ہیں تو اس وجہ سے وہ شخص جو ہے کوئی صلاحیت ہیں اس کے اندر رہتی ہیں لیکن صلاحیتوں کا اظہار وہ نہیں کلواتا ہے تو بہرحال یہ ان کی ان کا نقص ہے لیکن عمومی حالات میں یہ وہ کمی ہاں یہ ان کی کمی ہے کوتائی ہے لا پرواہی ہے کہ اس نے اپنی اندرونی صلاحیتوں کو باہر نہیں نکال پایا اب اس کے بعد یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو جو بھی دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے جیسا کہ میں نے چند مثالیں دی آپ کو کہ اگر اللہ نے دولتیں دی ہے تو خرچ کرتے ہیں یا پھر اللہ نے علم دیا ہے تو خرچ کرتے ہیں عزت و شہرتوں سے نوازا ہے تو خرچ کرتے ہیں علم و حنر اللہ نے دیا ہے تو اس پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں جو ہے لوگوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر جاری ہو سکے اور اس کا سواب اسے بھی مل سکے حضرت امیر معاویہ جب ملک شام کے گورنر تھے تو ایک عیسائی کو انہوں نے نصارہ کو انہوں نے جو انہوں نے کلرک رکھا تھا حساب کتاب کے لئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ آپ نے اپنا کلرک کیوں ایک نصارہ کو رکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجبوری ہے کوئی مسلمان اتنا پڑھالکہ نہیں مل رہا ہے کہ جو میں کلرک رکھوں اسے کام لوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص مر جائے گا تو کیا کروگے تو حضرت عمر معاویہ نے فرمایا کہ میں دوسرا انتظام کر لوں گا تو حضرت عمر معاویہ نے فرمایا کہ یہ کب تک دوسرا دوسرا انتظام کرتے رہو گے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو مسلمانوں کو دھون دھون کر جو ہے صلاحیتوں کو ان کو نکالو اور ان کے صلاحیتوں کو نکالنے کے بعد انہیں خود اس قابل بناو کہ وہ خود کلرک کی جگہ پہ بیٹھ سکے اور امور سلطنت کے جو معاملات ہیں اس کو وہ چلانے کے قابل بن سکے ہیں تو آپ نے ایک مثال کے طور پر آپ نے بیان فرمایا کہ یہ کب تک جو ہے ان لوگوں کو لے کر کے چلتے رہوں گے بلکہ آپ جو ہے خود کوشش کریں کہ وہ جو ان کے پاس جو علم و انہنر ہے جو قابلیت ان کے پاس ہے اس کلرک کے پاس جو قابلیت ہے وہ قابلیت کیا ہو مسلمانوں کے اندر آئے تاکہ یہ کسی کا محتاج نہ رہے تو یہاں پر آپ نے ایک مثال کے ذریعے سے ایک مشورے کے ذریعے سے آپ نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اپنی قوم اپنے لوگوں کے لیے اب یا پھر انسانیت کے لیے اپنے ہنر کو اگر وہ کوئی عام کر دیتا ہے تو یقیناً اس کا ثواب بھی بلنے والا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک انسانیت کو فائدہ بھی ہونے والی ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے قوم کو کم سے کم سکھا ہو تاکہ اس کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ آپ کے قوم جو ہے ہمیشہ محتاج نہیں رہے گی یہ بھی آگے بڑھیں گے ان کو بھی علم ہونر آئے گا تو آپ نے ان کو مشورتاً فرمایا آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کیوں رکھا ہے آپ نے نکال دو ایسا نہیں کہا آپ نے بلکہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو رکھے ہیں تو اچھی بات ہے جب تک کام چلاو لیکن کیا کرو اپنے ہی اندر جو ہے ایسی صلاحیتوں کو پیدا کرو اپنے لوگوں کے اندر تاکہ کل کے دن جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آگے بڑھیں اور اس کام کو انجام لینے کے قابل ہو جائے کیونکہ مفضل صاحب اس میں اس زمرے میں یہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جیسا کہ حضرت زمرہ فارق حضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو آپ نے مشورہ دیا ہے کہ بھائی اپنی قوم کے لوگوں کو بھی تیار کیا جائے تو اب ہر دور میں دیکھئے آپ یعنی خلافات بادشاہت جو ہے نہج الگ الگ رہا ہے جیسا حالات اور تقاضے بدلتے رہے تو یہ عہدے بھی بدلتے رہے اب آج کے دور میں یعنی خلافات بادشاہت وغیرہ خلیفہ وغیرہ یہ ایسی چیزیں تو باقی نہ رہی بات بات زگا بادشاہت وغیرہ باقی ہے لیکن عام طور پر ایک ڈیموکریسی جو چل رہی ہے تو اس میں ایم پی ایم ایل اے اور جو ہے نا پرائم مینسٹر وغیرہ اور کانسلر وغیرہ اس ٹائم کے یہ چیزیں جو ہے رائج ہو گئی ہیں عروفہ میں مشہور اور معروف ہو چکی ہیں بلکہ آدھی سے زیاد دنیا میں یہی ڈیموکریسی چل رہی ہے تو اب یہ جو خلیفہ یعنی یہ خلیفہ بادشاہ جو ان پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے تو کیا بلکل اسی طرح جیسا کہ حضرت عمر فادو خرزی اللہ عنہ نے جو خوم کی فکر کی ہے جو خوم کی تڑپ تھی آپ کو کہ ایک معاملی کلرک کا جو عہدہ ہے حساب و کتاب لکھنے کا تو اس سلسلے میں کافروں سے مدد کیوں لی جا رہی ہے بلکہ وہ کفار و مشرقین یعنی یہود و نصارہ ہو خاکویں بھی ہو اس سے مدد حاصل کرنے کے بجائے ہماری خوم کے بچوں کو ہماری ملت کے بچوں کو ہمارے مسلمان بچوں کو ایسا تیار کرنا چاہیے ان کے اندر ایسی خوبی اور کالیٹی پیدا کرنا چاہیے کہ ہم کو کسی اور دوسرے کی حاجت اور مہتاجگی نہ رہے تو یہ پیغام عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں تو اب موجودہ زمانے میں آپ لے لیجیے خواب ہو اندیا کا کوئی بھی حصہ ہو کوئی بھی خطہ ہو دنیا کا کسی بھی جو ہے سٹی ہو کنٹری ہو کوئی ملک ہو تو وہاں کی جو ذمہ دار افراد ہیں جو مسلمانوں کی ذمہ داری لی ہوئے ہیں خاص کر مسلمان اگر کوئی ایم پی ہے اگر کوئی ایم بیلے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے جو رائٹس ہیں ان کے پاس جو پاورس ہیں ان کی جو شہورت ہے حرف عام میں مارکٹ میں بلکہ نیشنل چینلز میں بلکہ حد تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو نیوز چینلز ہیں الیکٹرانک میڈیا ہیں سوشل میڈیا ہیں وہاں پر بھی یہ لوگوں کی شہورت ہو چکی ہے تو اپنی شہورت کے بلبوتے پر شہورت کا سہارہ لیتے ہوئے اور پھر اتنا کثیر سرمایہ دولت یعنی یہ لوگوں کے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ سرمایہ اور اپنی دولت میں سے یا نہیں تو اگر اپنے پاس سے نکالنا نہیں چاہتے ہیں یا واحقی دولت نہیں ہے اگر ہے بھی تو خرچ کرنا نہیں چاہتے تو کم سے کم ملت میں ایسے ہزاروں لاکھوں افراد ہیں جو ملت کی تعلیم کے لیے تربیت کے لیے وہ لوگ خرچ کرنا جو ہے چاہتے ہیں تو ایک نظام ایسا مخرر کیا جائے کہ ہمارے ملت میں کوئی جاہل باقی نہ رہے کوئی انپڑ باقی نہ رہے بلکہ ان کو ہنر سے جو ہے ہنر سکھایا جائے ہنر کے اندر ان کو ماہر کیا جائے تاکہ یہ سلزلہ چل پڑے اور پھر یہ جو محتاجی ہے آج ہمارے معاشرے میں سماج میں سوسائٹی میں خاص کر مسلمان طبقے میں اور اس میں بھی اہل سنت و جماعت کا جو طبقہ ہے یہ دن بہ دن یعنی پسماندگی کی طرف جو ہے جا رہا ہے دن بہ دن آپ دیکھئے یہ لوگ کے پاس یعنی ذرا معاشر نہ ہونے کی وجہ سے یوں لوگ بلکل یعنی اتنا دھٹ کڑے گری کی وہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں دیکھنے سے آنکھوں میں آسو جاری ہو جاتے ہیں دیکھنے کے بعد تو یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے ایم پی ایم میلے اور جو وہاں کے متوویل افراد جو پیسے والے افراد ہیں جو دولت رکھتے ہیں یہ ذمہ داری ان پر بھی آئیت ہوتی ہیں کہ میں اگر ایم پی ایم میلے کو ہوش نہیں آ رہا ہے تو ان سے ہٹ کر جو ذمہ دار افراد ہیں جو پیسہ رکھتے ہیں خوت رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں بھائی ہر کام کیا ایم پی ایم میلے ہی کرے گا چلو میں ایم پی ایم میلے نہیں کر رہا تو دوسرے بھی تو کر سکتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں بے شک جیسا کہ آپ نے بڑی طویل باتیں کی دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ایک مسلمان کے لئے اسلامی سانچے میں ڈھلنا ضروری ہے پھر اس کے بعد رہی بات کہ جمہوریت کے نقطہ نظر الگ ہے کہ جمہوریت اور اسلام یہ دونوں جو ہے ایک متصادم نظام کہلا جا سکتا ہے کیونکہ عام طور پر جمہوریت کو کیا ہے تمام عدیان کو لے کر چلنا ہوتا ہے ہر طرف مساوی نظریں ہوتی ہیں ہر طرح مساوات اور رائٹس برابر دیے جاتے ہیں ایک جمہوری نظام ہوتا ہے جو ایک گورنمنٹ اپنے طریقے چلاتی ہے لیکن یہاں پر جمہوری نظام کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مسلمانوں کے اوپر جو دینی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس کے نقطہ نظر سے وہ سوچیں گے تو اس پر یہاں پر کچھ بات بنے گی یہاں پر کہ مسلمان کے یہاں پر ایک ملکی سطح پر اس کے حقوق بنتے ہیں ایک معاشرتی سطح پر حقوق بنتے ہیں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک اسلامی فرد ہونے کے ناطے اس کے اوپر اسلام کچھ ذمہ داریاں ڈالتا ہے کہ آپ اپنے دین کیلئے کیا کر رہے ہیں اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس سے آپ کیا کرتے ہیں تو یہاں پر جو اصحابِ اصر و رسوخ ہیں وہ جو ہے اپنی ایمان کو غلبہ دیتے ہوئے اور اپنے ایمان کی حرارت اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے وہ آگے بڑھیں بہت سے ایسے لیڈر حضرات ہیں جو دینی حرارت کا بہت اچھا جذبہ پیش کرتے ہیں بہت سے ایسے لیڈر بھی جو لیڈر ہیں جو بلکل ان سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے ان کا نقطہ نظر کیا ہے اور ان کا ذہنی اور فکری صلاحیتیں کیا ہے بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر بات یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کے احساس کرنے کے جس طرح سے آپ ملکی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ دینی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کچھ مسلمانوں کے لیے کچھ آپ غریبوں کے لیے کچھ آپ انسان کے لیے لوگوں کے لیے کچھ فلا اور خیر کے کام کریں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو فلا اور خیر کے کام میں جب جاتے ہیں تو عمومی طور پر سب کیلئے کرتے ہیں اس میں کوئی تمیز نہیں رکھتے کہ کوئی یہ جو ہے کہا کہتے ہیں کہ یہ کس مذہب سے ماننے والا ہے کس مذہب سے ماننے والا ہے لیکن وہ انسانیت کے نام جو ہے اپنی خدمات کو جاری کی ہوئے ہوتے ہیں ابھی بڑی اچھی بات ہے کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ انسانیت کو جس سے فائدہ ہو وہ کام کرنی ہے پھر اس کے بعد جو ہے ایک جو ہے حکمتان حکمتان اور مسلحت انداز میں جو ہے اپنے دین کے کام کو کرنا ہے یہ نہیں کہ بلکل ہم جو ہے دین کے لئے ایسا گئے کہ اس سے جو ہے دوسروں کو اس سے دوسروں کو جو ہے پھر جو ہے منفی جو ہے ان کو منفی ان کو اثرات مل رہے ہوں تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ منفی اثرات کے مطلب وہ جو ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ جو ہے شخص جو ہے ہمیں بائیکارٹ کر رہا ہے یہ شخص جو ہے اس شخص کے دلوں میں ہمارے لئے کوئی پرواہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ایک حکمت اور ایک ڈپلومیسی کی یہاں پر ضرورت پڑتی ہے اس کے تحتی یہ نظام چلے گا تو بہت اچھا اور مفید ہوگا کارگر ہوگا کارگر ہوگا تو یہاں پر آپ نے کہی کہ لوگوں کے احوال انتہائی خستہ ہے اور سطح غربت سے بھی نیچے آئے ہوئے ہیں لوگ ہیں جس کے مطالق آپ نے اپنی فکر کا بھی اظہار کیا تو اس کے مطالق جو ذمہ دار ہیں یا تو آپ کے ذمہ دار کس کو کہا جا سکتا ہے اس کے تعلق سے یقیناً جو ہے غربت اور امیری جو ہے یہ تو ایک اللہ کے نظام ہے اللہ کے آتم ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے غربت سے دیتا ہے جسے چاہتا ہے وہ دولتوں سے نوازتا ہے لیکن البتہ انسان کی جو اپنی کوشش شہر ہتی ہے جیسا کہ میں نے کہا انسان کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا جبکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتے ہیں اپنی علم و ہنر کو اور اپنی قابلیت کو اپنے اندر ہی وہ دفن کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے اس کی کوئی مقام نہیں رہ جاتا پھر اس کو معاشرے میں کوئی ایک اچھا مقام نہیں بنا پاتا ہے لیکن خلاص کلام ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس امت کے لئے فرمایا جو لوگوں کے لئے قوم کے لئے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو نہیں بدلتا ہے کہ جب تک انسان جب تک وہ قوم اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے خدا نے اس قوم کے حالت اب تک نہیں بدلی جسے نہ ہو فکر اپنی حالت کے بدلنے کا جب تک آدمی اپنی حالت کے بدلنے کے لئے کمر بستہ نہ ہو آگے نہ بڑھے اس وقت تک جو ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس قوم کو نہیں بدلے گا تو اپنی تبدیلی کے لئے اپنی ترقی کے لئے دینی دنیاوی ترقی کے لئے آدمی کو خود آگے بڑھنا پڑے گا اس کے لئے محنت اور مشقت کی ضرورت پڑے گی اسے دنیاوی معاملات میں بھی آگے بڑھنی پڑے گی دینی معاملات میں بھی آگے بڑھنی پڑھنی پڑے گی جو ہے اچھے سے اچھے ودائے حاصل کریں اچھے سے اچھے جو ہے پوشٹ حاصل کریں اچھے سے اچھے مقام حاصل کریں محنت اور جستجو کے ذریعے سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ ان کے محنتوں کی لاج رکھنے والا ہے اور اس کو جو ہے وہ مقام میں جو ہے عزت دلانے والا ہے جو کھوئی ہوئی عزتیں ہیں یقیناً مسلمان اگر جو ہے ایک زمانہ تھا کہ جو ہے ساری دنیا میں پرچم اسلام لہرات آتا آخر اللہ نے وہ دن لائے ہیں ہندوستان میں بھی تھا وہ زمانہ وہ دور رہا ہے کہ اسلامی سلطنتیں قائم تھی لیکن یہ سب چلی گئی تو یہ جو ہے اس کے کچھ جو ہے ذمہ دار اہل ایمان بھی ہے اس کے ذمہ دار کچھ جو ہے مومنین بھائی بھی ہیں جو ہے غیروں کی پالوسیوں کو سمجھ نہیں پائے اور جو ہے اپنی طاقتوں کو کمزور کیے اس کی وجہ سے وہ دن بہ دن ان کی سلطنتیں سکڑتی ہوئی چلی گئی یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئی تو البتہ اللہ نے وہ دن دکھائے تھے جو اسلام کا غلبہ والا دن تھا تو اگر انسان اگر کوشش سعی کرے تو یقینی طور پر جو ہے پھر جو ہے وہ اپنے احوال کو مزید بہتر کر سکتا ہے تعلیم کے ذریعے اور جو ہے علم و ہنر کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے متعدد ذرائع کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے یعنی کہانے کا مطلب ہی ہے کہ انسان اپنا وہ کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ آگے نہ بڑھے جب تک وہ اس کے سپورٹ نہ ملے اس وقت تک ہمیشہ صرف یہ ہی رونا ہوگا کہ ہمیں تعاون چاہیے یا ہمیں اسکیمات چاہیے اس سے کام نہیں ہوگا بلکہ جو ہے خود آگے بڑھنی ہوگی خود آگے جو ہے چلنا پڑے گا اسلام کی جو احکامات ہیں اس پر عمال آوری ہوگی بہت سے ایسے احکامات ہیں جو اس پر لوگ نہیں چلتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تنزلی کے شکار ہوتے ہیں مثلا تنزلی کا مطلب وہ دن بہ دن اس کا میعار گھٹا جاتا ہے اب دیکھئے کہ جاپان جیسا ایک ملک ہے بہتی طاقت اور ملک بہتی جو ہے جو ہے ٹیکنالوجی ہے بڑی ٹیکنالوجی ہے اس کی ٹیکنالوجی مشہور ہے لیکن بتایا گیا کہ وہاں پر جو ہے اب تک کوئی کاروبار تحریری طور پر نہیں ہوتا ہے صرف زبانی طور پر ہوتا ہے زبان کے تنے پابند ہیں وہ لوگ کہ کوئی کسی نے کوئی بادہ کر دیا کوئی بات کہہ دی تو یہ ہونا ہے ہو کر رہے گا تو دراصل یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو اسلامی نقطہ نظر سے اسلام میں تھی لیکن یہ بات ہے ادھر چلی گئی تو انہوں نے تلقی کی مسلمان نے چھوڑ دیا تو یہ تنزلی کے شکار ہو گئے تو اسلامی حکمات کو اگر اپنا لیا جائے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ وہ عزتوں سے نوازے گا جو عزت ہے انہوں نے اپنے جانساروں کو اپنے راہیوں کو انہیں عطا کیا تھا وہ عزت ہے یقیناً اللہ دے گا اپنے بندوں کو لیکن شرط یہ ہے کہ جو اس کے شرائط پر پورے ہوتے ہیں اور جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں دین پر وابستقی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے دین سے اگر وابستقی نہیں ہے تو پھر اس کے لئے بڑا مشکل ہوگا اور پھر وہ وقام اور عزت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو تمام تر ترقیہ جو ہے جو پوشیدہ ہے دین سے منسلک ہونے سے دین سے جڑنے سے انسان کے ترقیہ کا راز ایمان کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے ہے اور اسلام ایمان کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے سے ہی ہے جب تک ایمان اور اسلام کے ساتھ تعلقات مستحقم نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کی کما حق ترقیہ نہیں ہو سکتی ہے مستحقم کا مطلب کیا یہ ہے مفتی صاحب کے شریعت پر عمل کرنا ہے بے شک شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو اس وقت سے پہلے اس کے بغیر تو کوئی اور اسلام کے لئے کوئی دوسرا طریقہ ہے کوئی دوسرا راستہ تو ہی نہیں کہ شریعہ حکمات کی خلاف فرضی کر کے جو ہے آپ اللہ کی نظروں میں محبوب بن جائے ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ تم ہی بلند اور بالا ہوگے غلبہ تمہیں ملے گا لیکن اللہ نے آپ پر شرط رکھی شرط کیا ہے کہ اگر تم ایمان کے تقاضی پر پورے اتر گئے تو تمہیں بلندی ملے گی تمہیں غلبہ ملے گا اللہ یہاں پر وعدہ کر رہا ہے تمہیں غلبہ ملے گا لیکن ایمان پر قائم رہنا یہ ضروری ہے ایمان پر قائم رہنے پر ہی اللہ تعالیٰ نے غلبہ کا وعدہ فرمایا ہے ایمان پر قائم رہنے کے طریقے کیا ہیں ایمان پر ایمان کے جو لوازمات ہیں ایمان کے سب سے پہلے ایمان کے دو ارکان ہوتے ہیں اعتقاد ہے اعتقاد مضبوط ہو اعتقاد مستحقم ہو جو جس سے انسان کے عقیدے مستحقم رہے وہ عقید اپنا ہے عقیدے کا ایک بڑا باب ہے اس کے بعد عملی دنیا میں وہ ثابت قدم رہے عملی دنیا کیا ہے عملی دنیا جو حقوق اللہ ہے وہ بھی ادا کریں حقوق العباد وہ بھی ادا کریں یہ تمام تر جو ہے معاشرے میں رہنے کے بعد اس کے پر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ حقوق اللہ بھی ادا کریں حقوق اللہ بھی ادا کریں جو ہے اپنے حق بھی ادا کریں دوسروں کا بھی حق بھی ادا کریں تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ کے نظروں میں ایک جو ہے کامل انسان بنے گا اور وہاں سے وہ آگے اس کے لئے ترقی کے راستے ہموار ہوں گے اللہ نے چاہا تو تو یہ تمام گفتگو جو ہی عمیمہ رزقنا حمیون فقون کے زمرے میں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہے کہ ہمارے نیک اور مخصوص بندوں کی یہ صفت اور یہ قیفیت ہے کہ ہم نے انہیں جو بھی اتا کیا ہے ہم نے انہیں جو بھی دیا ہے وہ جو ہے خرچ کرتے ہیں یا تصدقونا وہ خرچ کرتے ہیں صاحب جلالہ نے فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں ہمارے دی ہوئی چیزوں کو اس کے بعد پھر یہاں سے ذکر ہو رہا ہے کہ قربانی کے جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے والبدنا یہ جو جمع ہے بدناتن کی جمع بدنا ہے اس کی اونٹ کو کہا جاتا ہے بدنا عربی میں اونٹ کو بدنا کہا جاتا ہے اس کو جس کو قربانی کے لئے تیار کیا جائے جس کو قربانگاہ کی طرف لے جایا جائے جالناہا ہم نے اسے بنایا لکم تمہارے لئے یعنی اونٹ کے اونٹ کو ہم نے تمہارے لئے بنایا قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لئے بنایا من شاعر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہم نے ان کو بنایا اللہ کے دین کی بلندی کا ایک راز اس کا اندر یہ ہے کہ اس جانور کو اللہ کے نام سے زبہ کیا جائے گا لیکن اس کو اللہ کے حکم سے زبہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ تمہیں ایک قربانی دینی ہے تو صرف یہاں پر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے فرما برداری ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے شاعر اللہ فرمایا وانا عموماً بیشمار لوگ دن میں ہزاروں اونٹوں کو زبہ کرتے ہیں اونٹوں ہزاروں جانوروں کو زبہ کرتے ہیں لیکن وہ شاعر اللہ اسے نہیں کہا گیا وہ شاعر اللہ یہاں پر اسی جانور کو کہا گیا جو اللہ کے حکم سے قربان کیا جاتا ہے جیسا کہ قربانی کے جانور ہیں تو قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ شاعر یعنی اللہ کی نشانیاں میں سے ایک نشانی ہے یہ علام دین ہی اس کے دین کی بلندی کے لیے ہے کہ انسان اس کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ قربانی دو جانور زبہ کرو تو انسان آگے بڑھا جانور زبہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا بس یہی وہ عمل ہے جو اس جانور کی مقام کو بلند کر دیا اس جانور کو اب تک جانور سے اس کو اللہ نے شاعر اللہ کا درجہ دیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے تو ایک جانور کو جب اللہ سے نسبت ہو گئی تو جانور کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دی تو وہ نیک اور صالح بندے جو اہل اللہ جو ہمیشہ اپنا تعلق اللہ سے مستحکم رکھتے ہیں اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط رکھتے ہیں ایک لمحہ بھر بھی وہ جو ہے جو اللہ کی یادوں سے غافل نہیں ہوتے تو پھر وہ اللہ کی نشانی اور اللہ تبارک و تعالی کی وہ نشانیوں میں سے کیوں نہیں ہوں گے تو یقینی طور پر جب جانور ہو سکتے ہیں تو انسان بھی اللہ کی نشانی اور عظمت کی نشان بن سکتے ہیں لَكُن فِيهَا خیر اس میں تمہارے لئے بھلائی ہے خیر ہے نفون فِي الدنیا دنیا میں تمہارے لئے بھلائی نفع خیر ہے کما تقدمہ وَأَجُن فِي الْاقْبَى اور ان جانوروں میں تمہارے لئے جہاں دنیا میں بھلائی ہے یہ کہ تم اسے کھاتے پیتے ہو اور آخرت میں یہ ہے کہ تمہارے لئے سواب ملے گا تمہیں اس کا انام ملے گا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا تو جب ان جانوروں کو زبہ کرنے کے لئے لائے جائے تو فَسْكُرُ اسمَ اللَّهِ عَلِيهَا تو ان جانوروں پر اس کے تین پیر بندے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک پیر اس کا کھولا رہتا ہے تو یہ اونٹ کو زبہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اونٹ کو عموماً گرا کر کے اس کو سولا کے زبہ نہیں کیا جاتا کیونکہ اونٹ کو گرانا اور اس کو سولانا جو ایک بڑی زحمت کی بات ہے اور بہت سے لوگ اس کے لئے چاہیئے کیونکہ ایک طاقتور جانور ہے اس کو اس طرح سے گرایا نہیں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا یہاں پر کہ اس کو جو زبہ کرتے ہیں اس طور پر کہ کھڑے کھڑے اس کے تین پیروں کو بندے ہیں اور ایک پیر اس کا کھلا رہتا ہے پھر اس کے بعد اس کو زبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ تین پیر بندے ہوئے ہوں اور ایک پیر پر جب وہ اس طرف کو کھڑے ہوں تو وہاں پر اللہ کا نام لیا جائے جب وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو فیضہ وجبت جنوب ہوا پھر اس کے بعد جب اس کو زبہ کر دیا گیا زبہ کا نکواج اپنی پہلو کے بل وہ گر پڑا یعنی وہ اونٹ نہیں جب گر پڑا پہلو کے بلوں پر زمین پر گر جائے تو یہ کونسا وقت ہے اب وہ زبہ کرنے کے بعد جب وہ گر گیا تو اب اس کے بعد ظاہر سے بات ہے کہ اس کے گوشت کو لے کر پکایا جائے گا اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے گا تو اللہ اسی کا حکم دے رہا ہے کہ جب وہ گر جائے گرنے کے بعد پھر اس کے جو ہے گوشت کو نکال لیا جائے تو فقلو منہ تو ان گوشت کو تم بھی کھا سکتی ہیں فقلو منہ اسے کھاؤ انشی تم اگر تم چاہو تو اسے کھاؤ وآتم القانیہ پھر اس کے بعد اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ کھاؤ ہی مت سے بلکہ کھلاو وآتم القانیہ کے مجبورہ اور محتاجوں کو کھلاو اللذی یقنو بمائیو تاجو بالکل قناعت کی یہ ہوئے ہیں لا يسلو وہ کسی سے مانگتے نہیں ولا يتعرضو اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں فیلاتے ہیں مجبورہ اور محتاج ہیں لیکن ہاتھ نہیں فیلاتے ایسے لوگوں کو بھی دو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نفیس پہلو فرمایا کہ قانیہ کی تفسیر فرمائی کہ ان لوگوں کو خیال کرو جو لوگ ہاتھ نہیں فیلاتے ہیں تو آج کل معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں رہتے ہیں جو انتہائی تنگی کے علم میں ہیں انتہائی سطح غربت سے بھی نیچے ہیں وہ لوگ لیکن وہ لوگ شرم اور آر کے وجہ سے کسی سے ہاتھ نہیں فیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو اگر ڈھونڈھونڈ کر دو گے تو تمہیں بہت سوا ملے گا ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا کہ بڑی نفیس ترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لئے کہ لیل فقراء اللذین اوسیرو فی سبیللہ لائستیر و ضربن فیلرد یحسب جاہل و اغنیاء من التعفف کہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے ہاتھ نہیں فیلاتے ہیں کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتے ہیں تو یہاں پر عمراء کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو ڈھونڈھونڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کو دو اللہ تعالیٰ نے جسے خداولد تو سروعتوں سے نوازہ ہے جب وہ خرچ کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ڈھونڈنا چاہیے جو لوگ اپنے ہاتھوں کو نہیں فیلاتے ہیں تو یہاں پر زیادہ اجر ہے زیادہ سواب ہے یہاں پر کیونکہ معاشر میں ایسے لوگ ہیں جو حساس طبیعت کی مالک ہوتے ہیں اور وہ لوگ شرم اور آر کی بنیاد پر کسی سے ہاتھ نہیں فیلاتے ہیں تو ایسے لوگوں تک پہنچایا جائے تو بڑا اچھا ہوگا دو رب تعالیٰ نے اسی مفہوم و ذکر فرمائے کہ واتم القانیہ قانیہ حضرات کو دو جو سوال سے رکے ہوئے ہوتے ہیں ولا يتعرض جو کیا کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ بھی نہیں فیلاتے ہیں اور موعتر موعتر اسے کہتے ہیں جو سوال کرتے ہیں اور ہاتھ فیلاتے ہیں دونوں بھی لوگ ہیں یہاں پر جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی دو اور جو شرم اور حیاء کی وجہ سے سوال نہیں کرتے ہیں ان کو بھی عطا کر دو تو یہ نہیں کہ اگر وہ کوئی ہاتھ نہیں فیلاتا یا سوال نہیں کیا تو یہ تصور کر بیٹھیں کہ شاید یہ بے نیاز آدمی ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے شاید اس کے پاس بہت ہوگا اس لئے یہ ہاتھ نہیں فیلاتا ہے یہ محتاج نہیں ہوگا تو عموماً تصور آ ہی جاتا ہے ایسا ذہن میں تو یہ تصور کو ایسا نہ بیٹھ سمجھیں بلکہ حقیقت حال کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو ہاتھ نہیں فیلاتا ہے تو اس کی کہیں وجوہات تو یہ نہیں کہ شرم اور آر کے وجہ سے ہاتھ نہیں فیلاتا ہے اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس بہت ہے اس لئے یہ ہاتھ نہیں فیلاتا ہے تو دونوں بھی پہلو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت حال تک آدمی پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ آدمی ایسے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرے اور ایسے لوگوں تک اپنے مال کو پہنچائے حقیقی طور پر وہ لوگ بھی مستحق ہوتے ہیں تو دونوں بعض لوگ اس سلسلے میں کہ بعض لوگ حقیقت میں مستحق ہوتے ہیں لیکن اب دینے والے پاس ایسے آغاٹے خسم کی لوگ ہوتے ہیں دولت آنے کی وجہ سے اور شہورت اور طاقت یعنی سیاسی طاقت حاصل ہونے کی سبب جو ہے دولت میں لوگ ایک متقبیرانہ مزاج وہ لوگوں کا بن جاتا ہے ہر آدمی نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بلتے ہوئے ہمارے خاندان کے انہوں کو آئل ساتھ پڑھوئے ہیں انہوں نے آنکھیں ملتا لیں کائکو دینا ہے اس کو پیسے ہوں ہم اس کو پیسے کائکو دینا نہیں دیتے ہیں پیسے اس کو انہوں نے آنکھیں منگنا ہمارے پاس چھکونا ہے انہیں تو ہم دیتے ہیں پیسے بے شک جو لوگ اپنے رب کی حکمات کی خلاف فرضی کریں اور اپنے لئے یہ سوچیں کہ جو اپنے پاس ہاتھ نہیں فیلائے گا ہم اسے کیوں دیں اس تک کیوں پہنچیں تو یقیناً ان کا یہ تصور اگر تکبر کے طور پر ہو تو برا ہے تکبر کے طور پر ہو تو غلط ہے لیکن اگر لاعلمی کی بنیاد پر ہے تو پھر یہ عذر ہو سکتا ہے لیکن وہاں حکم دیا گیا کہ کسی طرح سے ان کے احوال کو اگر معلوم کر لیں تو یہ بڑا مناسب ہوگا اور بہت اچھا ہوگا اور یہ زیادہ سواب ملے گا ان کیلئے اور معلوم کرنے کا آسان راستہ ذریعہ یہ ہے کہ بھئی جب آپ گھر جا کے پہنچیں گے ملاخط کریں گے دریافت کریں گے تو حالات خود بخود کھل کر سامنے آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی بچے آپ کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو فیض باقی ہے نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں اسکول میں جا کے معلوم کر سکتے ہیں کہ بھئی کتنی فیض باقی ہے کتنے محنوں کے فیض باقی ہے اور پھر ان کے رہن سہن سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ میڈیم رینج کے جو ہیں وہ لوگ کپڑے پہنتے ہیں بہت کچھ نہ کچھ حالات کو ظاہر ہوئی جاتا ہے وہ انسان جو کوشش کرتا ہے معلومات کے لئے جو ہے کسی احوال غریب کی غربت کو معلوم کرنے کے لئے بہت سے ذرائع ہیں بہت سے طریقے ہیں اگر آدمی چاہے تو یقیناً ہو سکتا ہے نہ چاہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لئے تو جب وہ جانور گر گیا تو اس کے گوشت جو جب نکالے گئے تو خود بھی کھانا ہے اور مانگنے والوں کو دینا ہے اور جو لوگ نہیں مانگتے ہیں شرم کے وجہ سے ان کو بھی دینا ہے والمعتر اسائل والمعترید جو سوال کرتے ہیں اور ہاتھ فیلاتے ہیں کذالکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہم نے مثل ذالک تسخیر ہم نے تمہارے لئے مسخر کیا ٹھیک ہے سخر نہ ہا لکم ہم نے ایسے بڑے جانور کو ڈیل و ڈول والے جانور کو ہم نے تمہارے لئے مسخر کیا بیان تنحر کہ تمہیں سے ایک عربانی کر دیتے ہو ترقبو سوار ہوتے ہو وَإِلَّم تَن تُق اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ان جانوروں کو مسخر نہیں کرتا تابع تابع کر دینا اللہ نے تمہارے تابع کر دیا اتنا بڑا عظیم جانور ہے جو بڑے طاقتوں کا مالک ہے چاہے تو وہ اگر وہ کبھی بڑا جانور اگر پاگل ہو جائے تو کتنے لوگوں کو جو ہے وہ زخم پہنچاتا ہے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لئے مسخر کیا کہ تم اس کو اتنے بڑے جانور کو تم اپنے تابع کر لیتے ہو اپنے اندر کر لیتے ہو تمہارے اتنے طاقت نہیں ہے اس کے برابر لیکن پھر بھی اس کے باوجود تم اس کو تابع کر کے اس کو زبع کر دیتے ہو یہ طاقت اور یہ قوت کیسے ہوا تو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک انعام کے طور پر ملا کہ تم کمزور ہو کر بھی اتنا عظیم جانوروں کو تم اپنے تابع کر لیتے ہیں اپنے اندر کر لیتے ہیں اس کو جیسا چاہتے ہیں اسے انداز میں اس کے ساتھ بڑتاؤ کر لیتے ہیں یہاں تک کہ اس کو زبع بھی کر لیتے ہیں تو اس کے برے سوار ہو جاتے ہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے تم کو مسخر کیا وَإِلَّمْ تُتِقْ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم طاقت نہیں رکھتے تمہیں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ تم اپنے طور پر اس سے طاقت میں اپنے طور پر تم اسے حاوی کر لیتے یا اس کے اوپر تم سوار ہو جاتے تو یہ نہیں ہو سکتا اللہ لکم تشکرون تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں عطا کیا ہے یہ کس لیے عطا کیا اللہ لکم تشکرون تاکہ تم میری نیامتوں کا شکر عدا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تمام جو ذکر کیا گیا اوپر اللہ کی جو نیامتیں ہیں کہ جانبونوں کا زبہ کیا جانا اور پھر تم خود خانا دوسروں کو کلانا پھر اس کے بعد اس کا دنیا میں فائدہ آخرت میں فائدہ پھر اس کے لئے کاروباری نظام پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں کا معاشرے میں ایک جو ہے بھکمری کو دور کرنا یہ تمام چیزیں کیا ہے اللہ کی طرف سے تمہیں ایک نیامت کے طور پر ملی ہیں اور ان تمام نیامتوں کا تم کیا کرو شکر عدا کرو ان تمام نیامتوں کا تم شکر عدا کرو انعامیہ علیکم جو میں نے تمہیں انعام کے طور پر دیا ہے ورنہ انسان کی فطرت ہے انسان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہوتا ہے انسان اپنے رب کا بہت بڑا نافرمان ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جو اللہ کی نیامتوں کا شکر عدا کرتے ہیں وہ لوگ زمرے میں شامل نہیں ہیں وہ لوگ زمرے میں شامل نہیں ہیں لکنوت کے زمرے میں شامل نہیں ہیں وہ لوگ تو جو اپنے رب کا ناشکری کرے وہ اس زمرے میں شامل ہے جو اپنے رب کے احسانات کا انعامات کا شکر عدا کرتے ہیں ان الانسان لربی لکنوت کے زمرے میں وہ یقین شامل نہیں ہیں اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور دراصل اس آیت مبارکہ کا جو پس منظر کو ذہن میں رہے تو بہتر ہوگا کہ ایام جہالت میں اور یہ حکمات کے نافذ ہونے سے قبل قبل لوگوں کے معاملات تھے کہ لوگ قربانی تو کرتے تھے لیکن قربانی کے جو گوشت اور جو خون ہے وہ قابد اللہ شریف پہ تھوڑا لگاتے تھے قابد اللہ شریف کو خون لگاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ خون کے ذریعے سے کیا ہوگا اللہ کا تقرب حاصل ہوگا اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے ایک مطلب نسبت قریبی ملے گی اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ تک یہ خون پہنچے گا یہ جو ہے گوشت پہنچے گا تو یہ تصور ان کا تھا جو ہے یہ شخصی تصور تھا ان کا جو اپنے طور پر ایام جہالیت کے باتیں تھی جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ لیا تھا کہ یہ جو ہے ہم اپنے جانوروں کے خون کو اگر ہم لگا دیتے ہیں قابد اللہ میں تو یقیناً یہ ہمارے لئے زیادہ قربت کا باعث ہوگا یہ انہوں نے تصور کر بیٹھا تھا تو رب تعالیٰ نے ان کے اس باطل تصور کو باطل قرار دیا اور اس نے حقیقت حال کو واضح فرمایا اور اس نے احکام جاری فرمایا کہ اے لوگو تمہارے جانوروں کے خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا ہے تمہارے جانوروں کے خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا ہے لا یرفان ایلی کہ خون پہنچا دیا گیا گوش پہنچا دیا گیا اللہ کے بارگام ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے لیکن تمہارے دلوں کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے تمہارے دلوں میں جانور کے زبہ کرنے کے متعلق جو تقوی ہے اللہ کے اطاعت اور فرما برداری پر جو ڈھل کر کے تم جو قربانی دے رہے ہیں وہ دل کا تقوی اللہ کے بارگام میں وہ پہنچ رہا ہے تم قربانی کس نیت سے دے رہے ہیں بعض لوگ قربانی اپنے سخاوت کو ظاہر کرنے کے لئے دیتے ہیں بعض لوگ قربانی اس طور پر دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا سخی کہیں ہمیں بہت پیسے والے کہیں مالدار کہیں ہم نے ایسا قربانی دیا ویسا قربانی دیا تو یہ تمام جو انسان اپنے دل میں جو نیتیں کر لے گا اللہ اس کی نیتوں کو جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بس ہی فرمایا کہ انسان اچھے سے اچھے قربانی پیش کر رہے ہیں لیکن دل میں جو ہے وہ تصور لائے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم اور اللہ کے اطاعت میں کر رہے ہیں کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کر رہے ہیں کسی کے لئے جو عزت کے لئے شہرت کے لئے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو اگر وہ قربانی پسند آگئی تو اللہ تعالیٰ تم ایسی شہرتیں عطا کر دے گا ایسی شہرتیں عطا کر دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کے بارگام اگر کسی قربانی مقبول ہو جائے تو اللہ اس کو شہرتوں سے نواز دیتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے تو یہ انسانی شہرت اور انسانی عزتوں کے لیے انسان اپنے قربانیوں کو خراب نہ کر لے بلکہ اللہ کی قربت کے لیے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اللہ کے حکم کے عمل آوری کی نیست اگر انسان قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قربانی کو بھی قبول فرمایا اور اس کو متقین کے زمرے میں شامل فرمایا اور اس متقین کی شہرت لوگوں کو یقیناً وہ چاہے گا تو وہ اس کی شہرت کو فیلا دے گا اس کی عزتوں معاشر میں اس کی عزت ہوگی معاشر میں اس کا نیک نامی ہوگی لوگ اس کو نیک نامی سے یاد کریں گے تو بارہل جو انسان اپنے دل میں تقوی بناتا ہے اللہ اسی تقوی کو اللہ کے پاس وہی اس کا تقوی پہنچتا ہے یہ جانوروں کے خون اور گوشت اللہ تک ہرگز نہیں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایام جہلت کی ایک رسم بد کو یہاں پر اللہ نے اس کا انکار فرمایا کہ اپنے دل میں تقوی اختیار کرو اپنے دل میں جذبہ کائنات پیدا کرو تو وہی جو ہے اللہ کے پاس پہنچے گا یرفو علیہ منکم من عمل صالح و خالص کہ ایمان کے ساتھ جو عمل صالح اور عمل خالص تمہارے دل میں ہو وہی اللہ کے پاس پہنچے گا اسی طرح سے ہم نے مسخر کیا تمہارے لئے ان چیزوں کو ان جانوروں کو اور دگر اشیاؤں کو لے تو کبر اللہ اور تم کیا کرو کبریائی بیان کرو اللہ تبارک و تعالی کی علامہ اداکم جو اس نے تمہیں توفیق بخشی قربانی دینے کی یا حج کرنے کی یا عمرہ کرنے کی یا اللہ تبارک و تعالی کے شاعر اللہ کے تعظیم کرنے کی یا مناسع کے حج کو ادا کرنے کیلئے یا قربانی کرنے کیلئے جو اللہ نے تمہیں توفیق بخشی ہے اس توفیق پر اللہ کے کبریائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عرشدکم جو اس نے تمہیں ہدایت دی لیمعالم دین ہی اپنے دین کے بلندی کے لئے امناسک حج ہی اور اپنے حج کی جو ہے بیت اللہ کی حج کی ارکان کو ادائیگی کے لئے جو اس نے تمہیں توفیق بخشی ہے اس پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو مبشر المحسنین اور ایسے قربانی دینے والے اور ایسے حج کرنے والے موحیدین کو اہوی بفاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش خبریوں سے نواز دیجئے آپ ان کو بشارت عزمان سے نواز دیجئے کہ ایسے موحیدین اور ایسے مومنین اور ایسے مخلصین اور ایسے حجاج اکرام کے لئے اللہ کے پاس بڑی نعمتیں ہیں اور ان کو صرف خوش خبری سنا دیجئے اور خوش خبری کا دائرہ بڑا وسی ہے خوش خبری کا دائرہ بہت وسیع و عریض ہے جس کو یہاں پر بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی دفاع فرماتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے غوائل المشرقین مشرقین کے مسائب و علام سے بے شک اللہ تبارک و تعالی جو امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ پسند نہیں فرماتا اور اپنی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا تو یہ آیت ببارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نواز احکام دیا بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہٹائے گا ان لوگوں کو دور کرے گا ایمان والوں سے اللہوں کو دور کرے گا جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں در حقیقت یہ آیت مبارکہ مکہ والوں کے لیے نازل ہوئی کہ مکہ کے جو کفار مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے ستاتے تھے اور ان کو تکلیف اور اضائے پہنچاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقینا ہم مومنین کے مدد کریں گے ایمان والوں اور موحدین کے مدد کریں گے اور مشرقین کے شروں سے ان کو بچائیں گے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا خیانت کرنے والے کو جو امانتوں میں خیانت ہے کر دے کفور اور جو نیامتوں کو اللہ کی نیامتوں کو ناشکرہ کرے تو جو ناشکری کا اظہار کرتا ہے جو ناشکری کرتا ہے نیامتوں پر تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند نہیں فرماتا لِنَامَتِهُن مُشْرِقُونَ عَلْمَانَا اَنَّهُ يَعَاقِبُهُمْ تو ان چھت کلمات کے معنی یہ نکلے کہ جو بندہ امانتوں میں خیانت کرتا ہے اور اللہ کی نیامتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے سزا دے گا اَنَّهُ يَعَاقِبُهُمْ اللہ انہیں سزا دے گا جہاں بھی یہ مفہوم جہاں بھی آتا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو سزا دے گا ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے مخصوص سزائیں تیار کر رکھی ہیں تو امانت کی خیانت اور نیامتوں کے ناشکری یہ جو ہے اللہ کی عذاب کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے ذریعے ہیں تو امانت میں خیانت نہ ہو امانتوں کو امانت سمجھا جائے اور اللہ کی نیامتوں کو کفر کے بجائے شکر کا اظہار کیا جائے یقیناً اور نیامتوں کا اضافہ ہوگا اور عمل کا اضافہ ہوگا اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی میں اضافہ ہوگا تو یہاں پر حمالہ آج کا مضمون مکمل ہوا انشاءاللہ ہم اگلی مضمون کو اگلی نشست میں بیان کریں گے وصل اللہ اللہ خیر خلقہ محمد امالی وصحابہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین